مولا علی کررم اللہ تعالی وجہوالکریم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اس نے ارز کیا کہ مجھے بھلنے کی بیماری ہے یاد نہیں رہتا کوئی نسخہ آتا فرمائے کہ میری میمری شارپ ہو جائے تو یہ نہیں فرمایا مولا علی کررم اللہ تعالی وجہوالکریم نے بادام خرید لے اور کہا اس سے تیری یاد داشت اچھی ہو جائے گی نہیں ارشاد فرمایا تیرے پاس تیری بیوی کے مہر کی جو رقم ہو نا اس رقم سے شہد خرید لے دودھ خرید لے اور دودھ اور شہد کے ساتھ بارش کا پانی ملا کر تو اسے پی لے مہر کی رقم سے دودھ خرید مہر کی رقم سے شہد خرید اور پھر بارش کے پانی میں ملا کر اس کو تو پی جا تیری میمری شارپ ہو جائے گی وہ شخص سن کر کے مولا علی کررم اللہ تعالی وجہوالکریم سے نکلا جیسے کچھ آگے بڑا ایک صاحب ملے کہاں سے آ رہے ہو مولا علی کے پاس سے آ رہے ہو کیوں گئے تھے گیا تھا میری یاد داشت بڑی کمزور بھولنے کی بیماری ہے تو علاج کے لیے گیا تھا کیا علاج دیا تجھے انہوں نے کہا یہ مجھے فرمایا کہ مہر کی رقم سے دودھ خریدو شہد خریدو اور جو ہے وہ بارش کے پانی میں ملا کر پی لو تمہاری یاد داشت مضبوط ہو جائے گی کہا کوئی قرآن کی آیت بھی اس پر دلیل میں مولا علی نے پیش کیا یوں ہی کہہ دیا ٹھوڑا سا اسے تجسس ہوا کہا چلو مولا علی سے جا کے پوچھ لوں کہ حضرت اس پر کوئی قرآن کی دلیل ہے یا نہیں کہا مولا علی کے پاس عرض کرتا ہے حضور آپ نے تین باتوں کا فرمایا وہ تو اپنی جگہ پر ہے اور آپ کے حکم پر میں اس پر عمل بھی کروں گا لیکن اس کے فائدے کا ذکر قرآن شریف میں کہا ہاں بالکل ہے بالکل ہے مہر کی رقم یہ اتنی برکت والی رقم ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا قرآن مہر کے بارے میں فرماتا ہے وَعَاتُهُنَّ عُجُورَهُنَّ اور شہد کے بارے میں قرآن کہتا ہے فِيهِ شِفَاءُ لِلنَّاسِ اس میں لوگوں کے لئے شفا ہے اور دودھ کے بارے میں قرآن کہتا ہے لَبَنَنْ خَالِصَنْ سَائِغَلْ لِشَارِبِينَ اور پانی جو بارش کا ہے اس کے بارے میں مولا فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا أَمْ مُبَارَكَةَ تو تینوں پر چاروں پر اللہ کی آیت موجود ہے وہ سنا اور گیا اور اس کے بعد اس نے شہد بھی خریدا دودھ بھی خریدا اور بارش کے پانی سے ملا کر کہ اس نے پیا کچھ ہی دنوں کے بعد اس کی یاد داشت اتنی تیز ہو گئی ایک بار جو سن لیتا تھا پھر وہ کبھی بھولتا ہی نہیں تھا